کوئی ایسا خانون بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسے مسلمان پریشان ہو وہ ان کو جو کرنا ہے تو وہ کریں گے ہم کس طرح اپنے آپ کو اور اپنی ملت کو مستحکم کریں یہ تو ہمارے کرنے کا کام ہے اپنے آپ کو سیکلر کہتے ہیں کئی مسلم ووٹس لے کر آج استدار میں بیٹے ہیں ان سے کیا امید کرتے ہیں یہ بھی نہیں کہ ان کو ووٹ دیا جا رہا ہے تو وہ ہمارا ساتھ دیں اگر وہ حق اور انصاف کی بات کرتے ہیں تو ان کو ہر اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جس کے اوپر کوئی زیادتی ہو کیا نقصانات اس کے مسلمانوں کو دیکھنے پر کہ وقف جائے دادیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں کہ ہر ادارہ مسجد ہو یا مدرسہ ہو یا کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہو وہ ہر وقت خطرے میں ہو نئے وقف کا راستہ رکے گا مسجدیں قائم کرنے میں دشواری آ جائیں کیا علاوہ اگر اور کیا کیا اقتماد اٹھائے جائیں مسلمان اتنی بڑی ملت ہیں اس ملک میں اگر وہ چاہنے کہ ہمیں عزت آفیت کے ساتھ اور مذہبی آزادی کے ساتھ جینا ہے تو کوئی ان کو ان کے مرضی کے خلاف جینے پر مجبور نہیں کر سکتا وق ایمینمنٹ بل کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنلا بوٹ کے جانب سے ملک بھر میں ایک مہم چھڑی گئی ہے جس کا ایک پروگرام گلبرگاہ میں آج ارگنائز کیا گیا تھا تحفظ شریعت اور تحفظ تو اس میں آل انڈیا مسلم پرسنلا بوٹ کے سیکریٹری جناب مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں تو جس طرح سے یہ وق کے تحفظ کے لیے جو پروگرامز آرگنائز کیا جا رہے ہیں کس طرح سے اس کا اثر پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مبین استعین آل انڈیا مسلم پرسنلا بوٹ نے وقف آمنمنٹ بلکو مسترد کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ ہمارے خیال میں وقف آمنمنٹ بل غیر ضروری طریقے پر لائے گیا ہے وقف ایکٹ انیس سو پچانوے کا اپنے مشمولات کے لحاظ سے وقف جائدادوں کی حفاظت کے لیے بڑی حد تک کافی ہے لیکن اس میں ترمیم کے نام پر یہ بل لائے گیا اور اس میں جو چونوالیس ترمیمات ہیں ان کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وقف جائدادوں پر خفزے کی راہ ہموار کرنے کے لیے اور نئی وقف جائدادوں کا راستہ روکنے کے لیے لائے گیا ہے اس لیے مسلم پر صلی اللہ بوٹ سمیت ساری ملی جماعتوں اور تنظیموں نے اس کو ریجکٹ کیا ہے ابھی یہ جوائن پارلیمانی کمیٹی کے پاس ہے اور اس کو بھی مسلمانوں نے بڑی تعداد میں اس بل کے بارے میں اپنی رائد دی ہے اب یہ جو ہم لوگ وقف کے کی کانفرنس یا جلسے کر رہے ہیں یہ اصلاً مسلمانوں میں بیداری کے لیے ہے اور اس اظہار کے لیے بھی کہ مسلمان اس بلکو منظور نہیں کریں گے ظاہر حکومت کی نگاہ ہوتی ہے کہاں کیا سرگرمی ہو رہی ہے تو ان کو خبریں پہنچ رہی ہیں کہ ہم بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں اور مسلمان اتنے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بلکو ہم کسی قیمت پر منظور نہیں کریں گے جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی جے پی ہر آئے دن مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے کوئی نہ کوئی بل لانے کی کوشش کرتی ہے کوئی ایسا خانون بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس سے مسلمان پریشان ہو مسلمان کو ٹارگیٹ کیا جائے یہ وقت ترمیمی بل کے بھی جو بات کی جارہے ہیں اس سے بھی کئی نقصانات یہاں پر بتایا جا رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے بی جے پی کو اٹاگر ایسے اور مختلف کئی پولٹیکل پارٹیز ہیں جو اپنے آپ کو سیکلر کہتی ہیں کئی مسلم ووٹس لے کر آج افتدار میں بیٹے ہیں ان سے کیا امید کرتے ہیں دیکھئے اگر سیکلر کہلائی جانے والی پارٹیاں ہیں تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو ان کو اس کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے صرف مسلمانوں کی بات نہیں اور یہ بھی نہیں کہ وہ ان کو ووٹ دیا جا رہا ہے تو وہ ہمارا ساتھ دیں اگر وہ حق اور انصاف کی بات کرتے ہیں تو ان کو ہر اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جس کے اوپر کوئی زیادتی ہو اور اگر ایسے مشکل وقت میں وہ حق اور انصاف کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو یہ مطلب ہے کہ ان کا دعویٰ کھوکلا ہے ان کا نعرہ ادھورہ ہے ان کی نیت ٹھیک نہیں ان کی نیتی ٹھیک نہیں یہاں تک بات اس کی ہے کہ بی جی پی الگ الگ بلہ رہی ہے یا مسلمانوں کو جانے کی کوشش کر رہی ہے تو ٹھیک ہے جو ان کا کام ہے وہ کریں لیکن ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہمیں تیہ کرنا ہوگا ان کو جو کرنا ہے تو وہ کریں گے لیکن ہم کس راستے پر جائیں ہم کیسے دیش کو بچائیں ہم کس طرح اپنے حقوق کی لڑائی لڑیں ہم کس طرح اپنے آپ کو اور اپنی ملت کو مستحقم کریں یہ تو ہمارے کرنے کا کام ہے ہم وہ کام کریں تو معاملات حل ہوں گے اچھی اچھے جذبے بلند ہمت کے ساتھ مسائل حل ہوتے ہیں دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو آپ تدبیر سے حل نہ کر سکیں مسلمان اتنی بڑی ملت ہیں اس ملک میں اگر وہ چاہ لیں کہ ہمیں عزت آفیت کے ساتھ اور مذہبی آزادی کے ساتھ جینا ہے تو کوئی ان کو ان کے مرضی کے خلاف جینے پر مجبور نہیں کر سکتا جو ان کا جو کام ہے اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچی کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ وقف ترمیمی بل اگر پاس ہو جاتا ہے تو کیا نقصانات اس کے مسلمانوں کو دیکھنے پڑے گا دیکھئے اگر مختصر آپ جاننا چاہیں تو تین بڑے نقصانات ہوں گے پہلی بات یہ کہ وقف جائے دادیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے دوسری بات یہ کہ ہر ادارہ مسجد ہو یا مدرسہ ہو یا کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہو وہ ہر وقت خطرے میں ہوگا کب کہاں کاروائی کرے کوئی بھروسہ نہیں تیسری بات یہ کہ مسجدیں قائم ہوتی ہیں وہ وقف کی جائے داد ہوتی ہے آج آپ کو مسجد کیلئے زمین دینی ہے آپ جائیں گے کہیں گے یہ میری زمین ہے مسجد کیلئے لیجئے مسجد بنا دیجئے ہو گئی وہ وقف لیکن اس بل کے لاغو ہونے کے بعد اگر آپ مسجد کیلئے زمین دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ پانچ سال سے پریکٹسنگ مسلمان ہیں تو آپ اور وہ کلیکٹر فیصلہ کرے گا کہ آپ بعمل مسلمان ہیں یا نہیں اگر وہ کہہ دے گا کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ کی مدت پوری نہیں ہے یا آپ بعمل نہیں ہیں آپ زمین نہیں دے سکتے مسجد کے لئے مدرسے کے لئے قبرستان کے لئے دگاہ کے لئے تو نئے وقف کا راستہ رکے گا یہ بھی بہت بڑا نقصان ہوگا مسجدیں قائم کرنے میں دشواری آ جائے گی مدرسے قائم کرنے میں مسئیبت کھڑی ہو جائے گی یہ ہے مسئلہ اس طرح سے وقف ترمیمی بلکل روکنے کے لئے یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے آل انڈیا مسلم پسلنا بورڈ کی طرف سے اگر یہ تو پروگرام سو رہے ہیں مختلف ڈسٹکس میں اس کے علاوہ اگر اور کیا کیا اقتماد اٹھائے جائیں گے دیکھئے ابھی تو جوائن پارلیمانی کمیٹی کے پاس یہ بھی لہے اب وہ اپنی صفارشات پیش کرے گی اور اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا یا گورمنٹ پارلیمنٹ کے سیشن میں اس کو لیائے گی اگر جبرن یہ بل ہم پر مسلط کیا جاتا ہے اور بل کو ایکٹ کا درجہ دیا جاتا ہے تو یہ جمہوری ملک ہے جمہوریت میں اٹھے ہاتھوں کی قیمت ہوتی ہے گرے ہاتھوں کی قیمت نہیں ہوتی پھر ہم باہمی مشورے سے کوئی راستہ نکالیں گے احتجاج کا اب میرائے ہم ظاہر کریں گے اور ضرورت پڑی تو ہم ایسا کوئی سخت احتجاج کریں گے جس سے حکومت کو اندازہ ہو کہ وہ منمانی نہیں کر سکتی ہے حکومت جمہوری ہے ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ آپ جس پر جو چاہیں گے لاگو کریں گے تو جب وقت آئے گا تو ہم آواز دیں گے انشاءاللہ اور اب امید ہے کہ مسلمان بھرپور طریقے سے اس پر عمل کریں گے